نمسکر سیاست کے ساتھ میں شیخ حرط رویدی آج سے ایک ہفتے کی بھیتر ہم دیش کی آزادی کی ستر بھی ورشگانت منانے جا رہے ہیں ان گزرے سات دشکوں میں دیش نے خاصی ترقی کی ہے اس میں کوئی شک نہیں حریت کرانتی سے لے کر کمپیوٹر کرانتی تک کا دور دیکھا اداری کرر سے موبائل کرانتی تک کے ساکشی رہے مگر کیا واقعی ہمیں مکمل آزادی مل پائی ہے کیا واقعی شکشہ سواستے جیسے بنیادی سوالوں کا جواب ہم تلاش پائیں حل تلاش پائیں شاید نہیں آج دیش کے پچاس پرتیشت سے زیادہ بچے کو پوشن کا شکار ہیں تو ذمہ دار کون ہے اگر آج دیش میں صرف دو پرتیشت یوہ اچھ شکشہ گرہن کر پاتے ہیں تو ذمہ داری کس کی ظاہر ہے ان سوالوں کا جواب تلاشنا بہت ضروری ہے انڈیا 24-7 ایسے ہی بنیادی سوالوں میں سے ایک بڑے سوال کی پرتال کرنے جا رہا ہے یہ سوال ہے سہت سے جڑا ہوا جس کے موچے پر آج بھی ہم کافی پیچھے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیوں آج اس خاص پیشکش میں چرچائیسی پر سوبے میں سہت کے سوال کے ریالیٹی چیک کی شروعات ہم نے کی پوروانچل سے وہ پوروانچل جو تین دشک سے زیادہ وقت سے انسیفلائٹیس کا کہہ جہلہ ہے آخر آزادی کے سبتر سال باد بھی یہاں پر استطیق کیا ہے دیکھیں گراؤنڈ ریپورٹ اتھر پردیش کا پوروی حصہ سالوں سے انسیفلائٹیس سے کراہ رہا ہے اس علاقے میں تین درجن سے زیادہ زلوں کا ایک ماتر سہارہ ہے گورکپور کا بی آئیڈی میڈکل کالیج سرکاروں نے اب تک انسیفلائٹیس کے نام پر کروڑوں کی فنڈنگ کی ہے پیکج دیئے ہیں کئی اپائے کرنے کے دعوے کیئے ہیں مگر سچ آج بھی وہی ہے جو سالوں پہلے تھا ماسوموں کا کال بنے انسیفلائٹیس پر لگام نہیں لگائی جا سکی ہے زمین پر حالات کیا ہیں تصویر خود دیکھیں تصویریں گورکپور شہر کے ایک چھوڑ پر بنے خورا بار پراتھمک سواستکیندر پر جب ہماری ٹیم پہنچی تو ایک مہلا یہاں اپنے تین سال کے بچے کو لے کر بیٹھی ملی مہلا کے مطابق بچے کو جھٹکا آ رہا ہے جو انسیفلائٹیس کا ہی لکشن ہوتا ہے مگر یہاں نہ تو اس بچے کو بھرتی کیا گیا نہ ہی انجیکشن دینے کے علاوہ اس کا کوئی علاج کیا گیا اس کی ایک بڑی وجہ اسپطال میں سٹاف کی کمی بھی ہے اس سی ایچ ستری کی حالت اتنے خراب ہے کہ یہاں پورا علاج مل پانا مشکل ہے یہاں پناہ ہے ایسے یہاں پناہ ہے ایسے یہاں پناہ ہے چار پاندل ہے دو تین دن بھیل بھائی آئے لی ہے ہمارے یہ ایٹی سی اسٹیبلیس ہے یہ تو ہی کھورا بار کی تصویر انسفلائٹس پرابہویت گورکپور سے سٹے سردار نگر میں اسثت پراتمک سواسکیندر پر جانا کسی یدھ لڑنے سے کم نہیں ہے نہ تو ساف سفائی دکھتی ہے اور نہ ہی مریضوں کو اندر سے دوائے مل پاتی حالانکہ ڈاکٹرز کی دلیلیں اس سے اُلٹ ہیں جواہوں کی اگر بات کریں تو کیا یہاں پر دوا مل پاتا ہے سامدھا ایک نہیں پوری دوا نہیں مل پاتی ہے دوکان سے ملے گا اور کچھ و اندر ملے گا باہر سے ملتی ہے دوا موسیری رات صاحب سے باہر سے لکھتے ہیں یہاں تردال بر نہ جانا بڑھیاں دوا آئی بہت ہے باہر سے بکھرنے اندر سے دوا ملتی ہے ہاں صاحب سے ملتی ہے موسیقی بڑھانی چاہیے سپلائٹیز کا سیزن آ جگا ہے سپلائٹیز کو لے کے کیا تائیہ آ رہی ہیں انسپلائٹیز کو لے کے کابی اچھی تیاری ہیں سب دوائے اپلپد ہمارے پاس ہے کس دوائے کی کمی نہیں ہے ایسی سمبندھی جو ہماری ہے ایٹی سی سنٹر بنا ہوا ہے مردنسی ٹیٹ میٹ شنٹر بنا ہوا ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس پریاب دوائیں ہیں آئی و ٹیپ سٹ ہے ٹکسٹوز ہے منٹال ہے انٹی اپلپدک جو ہے دوائے ہیں اپٹوائن ہے کامپوز ہے اس کے لیے پریاب اچتر پر ہمارے ہاں تیاریاں ہیں اور مریض بھڑتی ہوتے ہیں شیخ دو ہوتے ہیں حالکہ سامودائک سواسکینڈر چوری چورا میں کچھ حد تک سہولیت ہے مگر اتنی نہیں ہے کہ انسپلائٹیز جیسی بیماری کا پراتھمے گلاج بھی مہیا ہو پائے یہ تو ہوئی پی اچتی اور سی اچتی کے حالت گورکپور شہر کے بیچوں بیچ بنیں زلہ اسپتال کے ستتی کیا ہے تصویریں خود دیکھئے عویبستہ کا عالم ہر اور دکھتا ہے موسیقی گورکپور کے علاوہ پروانچل کے دوسرے زلے جانپور کی تصویریں دیکھئے یہاں بھی کندر سرکار اور راجس سرکار کی اور سے درجنوں یوجنائیں چل رہی ہیں مگر ہماری ٹیم نے جب زلہ اسپتال زلہ مہلا اسپتال اور جلالپور سی اچ سی کا دورہ کیا تو تصویر الگ نظر آئی قریب 75% مریض ڈاکٹرز کی کمی اور دواؤں کی ابھاو میں مایوس ہو کر دکٹر واپس لوٹنے کو مجبور ہیں اسپتال سے دوائیں ملنی تو دور ڈاکٹر تک نہیں ملتے ڈاکٹر مل بھی گئے تو باہر کی دوائیں لکھ دیتے ہیں ہر بھار کی تک نہیں ملتے ہیں لوگوں کو دیکھا دوائیں کہ ہم کانگا ڈاکٹر کو دکھانے آرہا ہے آگروال صاحب ہم خاندگی ڈاکٹر صاحب سبھی لوگ یہاں آتے ہیں دس تاڑھے نو بجے ہم لوگ آ جاتے ہیں پتہ چلا پوچھا جاتا ہے ڈاکٹی میں اوٹی میں اوٹی پورا هاپسپٹیل ہم لوگ گھوم لیتے ہیں کہیں نہیں ملتے ہیں یہاں پہ آدمی کھڑے رہتے ہیں وہ آپ کو پرچھانے کے لاتے ہیں سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ ساری اس کا لائن دباؤ نیسون بھولت پھجی رہتے ہیں نہیں نہیں کچھ ہے سب دعویٰ باہر ملتے ہیں دکھا ہے تو وہ تیس روپے لیے ہم لوگوں سے پرچھا بنوا کر اس کے بعد جمع پرچھا دیئے ہیں کسی تیس روپے لیے ہیں ساری یہ پتا ہے نہیں چلا لیکن جب سے آئے ہوں کوئی ڈاؤٹر وہیں ان سوالوں کو لے کر جب سواست ویباگ کے بڑے ادھکاریوں سے باتچت کی گئی تو انہوں نے دواؤں کی کمی ہونے سے ساف انکار کر دیا ہاں سٹاف کی کمی کی بات قبول کی زلہ اسپتال کے علاوہ ہماری ٹیم نے جلالپور سامودائک سواست کیندر کا جائزہ بھی لیا یہ اسپتال تلاب میں تبدیل دکھائی دیا ظاہر ہے اس گندگی میں علاوہ کیسے ہوتا ہوگا سمجھنا مشکل نہیں اب چلتے ہیں مرزاپور مرزاپور کی حالت سمجھنے کے لیے ہماری ٹیم نے منڈلی اسپتال کی اور رکھ کیا یہاں سرجن ڈاکٹر کی جگہ سفائی کرمی علاوہ کرتے دکھے اسپتال کی امرجنسی میں سفائی کرمی کے علاوہ کا ویڈیو خاصہ وائرل ہو چکا ہے اسے لے کر جب بڑے آدھکاریوں سے باتچت کی گئی تو دوسرے آدھکاریوں کو طلب کرنے کا بھروسہ دے کر پلہ جھاڑ لیا گیا پوروانچل کے دوسرے بڑے زلے دیوریہ میں ہماری ٹیم زلہ اسپتال پہنچی صبح سارے آٹھ بجے اسپتال پریسر میں سفائی کا کام شروع ہوا تھا سارے ڈاکٹرز ندارت تھے اور مریض بھٹک رہے تھے مریضوں سے سوال کیا گیا تو ان کا آروب تھا کہ ڈاکٹرز کچھ گھنٹوں کے لیے آتے ہیں اور پھر اپنی پرائیویٹ پریکٹس میں لگ جاتے ہیں یہ تو ہوئی اسپتال کی حالت سوویدھاؤں کی بات کریں تو یہاں صرف ایک ہینڈ پمپ ہے وہ بھی پندرہ دن سے خراب پڑا ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ مریض ہیں ان کے تیمہ دار ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس اسپتال کے بارے میں چاہاں بتائیے کب سے آپ یہاں ہیں ہم چار دن سے ہیں 11 بجے کے پہلے کوئی ڈاکٹر آتا نہیں ہے انہوں بیٹھتا ہے آپ نے بچوں کو دکھانے آئے ہیں 11 بجے کو 12 بجے یہاں آوے لالو یہاں کرتے ہیں ڈاکٹرز پورے اسپتال کا حال یہی ہے کمو بیش ہر ویبھاگ یہاں بند ملا ماملے پر اسپتال کے سی ایم ایس نے کچھ اس طرح کی دلیل تھی زلہ اسپتال کے بعد اب زلہ مہیلہ اسپتال کی بھی حالت دیکھ لیجئے یہاں ٹکا کرن اور جچہ بچہ کیندر پر تالے لٹکے ہوئے ملے اور اویبستہ کا محول چار اور نظر آیا ڈیوٹی پر صرف ایک ڈاکٹر تھینات ملی ڈاکٹر سومن باقی کا کچھ پتا نہیں تھا آ رہے ہوں گے ابھی تو نہیں آئے ہیں یہ تصویریں اس پروانچل کے اسپتالوں کی ہیں جہاں پر تین دشک سے انسفلائٹس جیسی جان لیوہ بیماری نے پچیس ہزار سے زیادہ بچوں کی جان لے لی پی اچھ سی ہو سی اچھ سی ہو یا پھر زلہ اسپتال ہر جگہ اویبستہ کا آلم سوال کھڑی کر رہا ہے کہ آخر دیش کی گرامین آوان کو کب ملے گا سہت کا ادھیکار آخر سرکاری ہیل سسٹم کی دشا کب بدلے گی گورک پر سے پردیف جان پر سے اجید مرزا پر سے راجیش اور دیوریہ ستھر پریش کے ساتھ ویرو ریپورٹ انڈیا 24 سیپت اور اسی مدد پر زیادہ چورچہ کے لیے میرے ساتھ لخنو سے پورو سی ایم او ڈاکٹر کے کے سنگ جی ہیں سنگ صاحب بہت سواگت ہے آپ کا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ہم نے ایک ادھارن لیا پوروانچل میں پھیلے انسفلائٹس کا اس کے کہہر کا لیکن سادھارن بیماریوں کے لیے بھی ہمارے زلوں میں پی اے سی 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 اور جو بڑے اسپتال ہیں وہ بھی تیار نہیں ہیں اس کی مکھے وجہ کیا ہے سر ستر سال میں ہم یہ کیوں نہیں کر پائے دیکھیں جہاں تک سی اے سی پی اے سی اور جلا اسپتالوں میں بیسک سواس سیواؤں کی بات ہے تو پہلی بات تو پہلی بات سواس کے اندوں پر ایک سب سے بڑی دکت جو پردیش میں ہے جو کہ ہماری سرکار اس کو کوشش بھی کر رہی ہے ڈاکٹروں کی چکستروں کی کمی ہے کمی کی وجہ سے کچھ پی اے سی پہ ڈاکٹر ہیں کچھ پہ نہیں ہیں اور اس پی اے سی بھی اس سرکار کے ٹائم میں کافی کھلی ہوئی ہیں جس حساب سے چکستروں کی پیریفری میں سنکھا بڑی ہے اس حساب سے چکستروں کی نیوٹیاں نہیں ہوئی نمبر ایک نمبر دو اس کے ساتھ جو پیرامیڈکل سٹاف ہوتے ہیں اور بھی جو سپورٹنگ سٹاف ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے اور کچھ تیسرا کارڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سٹاف کی نگلیجنس ہو آتے ہیں میں ہی آتے ہیں کبھی شہر چلے جاتے ہیں یا شہر کے پاس پوسٹنگ ہوتی ہے وہاں پر ڈیوٹی نہیں کرنے جاتے ہیں ان کا ایک نگلیجنس بھی ایک بڑا کارڈ ہے جس کی وجہ سے یہ سمجھا اپن ہوتی ہے سنگھ صاحب میں خود کئی گاؤں میں گیا ہوں کسپوں میں گیا ہوں میں نے دیکھا کہ وہاں پر کئی ڈاکٹرز ہوتے ہیں مدب وہ پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں کلینک چلاتے ہیں اپنی اور اس میں وہ اپنی آجیوی کا اچھا خاصا ان کا کام چل بھی جاتا ہے اور باقاعدہ ان کے پاس ڈگری ہوتی بھی ہے دوسری طرف میں جب سرکاری ویوستاؤں کی طرف دیکھتا ہوں تو میں پاتا ہوں کہ جس کی تیناتی ہو گئی وہ تنخاہ تو پوری لینا چاہتا ہے اس کا بس چلے تو آندولن بھی کر دے اور کمیاں گنا دے لیکن وہ ان چیزوں کو لے کر کے لگاتار کبھی اپنی ڈیوٹی پر نہیں پہنچتا ہے وہ اکثر گائب ملتا ہے اور ایسا بہت بار میں نے دیکھا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک پرائیویٹ کلینک کھول کر کے ڈاکٹر وہاں پر اچھا جیوان چلاتا ہے اپنا لیکن سرکاری نوکر نہیں جاتا ہے اور وہ دنیا بھر کی کمیاں گنا دیتا ہے یہ جو بات ہے یہ ست ہے اس پہ کافی ہم لوگوں نے جس دوران میں بھی مکشک ساتھکاری لکھنوں کو پت پتہ تمام چکسوں کو دنڈیت کیا گیا وہ جاتے نہیں لیٹ جاتے ہیں یہ گھنٹا گئے ڈیوٹی کیا چلے آئے کھالی کھانا کوئی کر دیا سبیدھاؤں کا آبھاؤں کا کارنٹ لیتے ہیں میرے پاس یہ نہیں میرے پاس وہ نہیں ہے بجلی نہیں آتی یہ پنکھا نہیں ہے میرے پاس آنے اس طرح کے تمام بہانے بہانے ان کو بنانے آتے ہیں اور اس کے لیے وہ دنڈیت بھی کیا جاتے ہیں لیکن سب دنڈ دینے سے وہ بات بنی نہیں ہم لوگ دیکھیں نئی پیڑھی ہیں آپ تو پوری نوکری کر کے ریٹائر ہو گئے آپ کی پیڑھی ان چیزوں کا جواب نہیں تلاش پائی اب میری پیڑھی میں جو میرا کام ہے وہ سوال اٹھانا ہے اور اس کو پورزور طریقے سے اٹھانا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ پھر اس پیڑھی کو آپ نے کیا دیا وہ سمسچائیں تو کہیں سے کہیں زیادہ بڑی ہو گئیں 25-30 سال کی نوکری مذہب آج سے 30 سال پہلے جن چیزوں کو آپ ریزولف کر سکتے تھے وہ نہیں ہوئیں اور آج ان سے کہیں زیادہ بڑی سمسچیا وہی سمسچیا کہیں زیادہ بڑی روپ میں ہمارے سامنے نہیں اس سمجھ دیکھیں اس سمجھ راج سرکار نے ڈاکٹروں کے قریب ڈھائے جار رکول میں ٹبھی کیے ہیں ان کا نیوکتیاں ہو رہی ہیں اب یہ جو نیوکتیاں ہو رہی ہیں اس سے مانی بات ہے کہ جو پراؤکنگ سوال سکریند اور کھالی پڑے ہوئے ہیں پیشلے بگت کئی برسوں سے کھالی پڑے ہوئے ہیں ان پر نیوکتیاں ہوں گی ان کو وہاں پر مغانوں کا نیرمان بھی ہو رہا ہے تیجی سے سامدائی سوالسکریندوں کے بھی دشا سودھاری جا رہی ہے دواؤں کا بھی ابھاو جو تھا وہ کم کیا جا رہا ہے اور جو آپ کے چکس کی اپکرن ہے جس میں جانچ کرنے کے لیے ایک سرے پورے پردیس میں ڈیسٹل ایک سرے اور اٹرا ساؤنڈ کی یہ سودھائیں بڑھائی جا رہی ہیں آپ دیکھ رہے کہ اب سی ایسٹی پر بھی اٹرا ساؤنڈ کی سودھائیں ہو رہی ہے ڈیسٹل ایک سرے پورے پردیس لگ گیا ہے اس سے لوگ جار ہے اٹریکشن ہو رہا ہے ان کا جب تک ہم ان کو بتائیں گے نہیں ہمارے پاس کیا سودھائی جب تک گاؤں گاؤں اس کا پرچار پرشار نہیں ہوگا تب تک وہ لوگ ایک سرکاری بیبھاگ سے دوری بنانے کی ان کی ایک بانسکتہ بن گئی ہے وہاں پر ان کا ایک دماغ مائنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر آتے نہیں ہیں وہ علاج بھی کرتے ہیں تو بے مند سے کرتے ہیں اور سستی دوائیہ اس طرح کی دوائیں لکھ دیتے ہیں مارکٹ سے دوائیں لکھ دیتے ہیں جس سے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس طرح کا مائنٹ سیٹ جنتہ کے بیچ میں ہے جو کہ ایسا نہیں ہے دوائوں کی کوالٹی سودھائی جا رہی ہے برتمان سرکار میں تو کافی اچھی کوالٹی کے دوائیں آ رہی ہیں اور یہ جب سلدہ ہماری بڑھے گی خاص کر کے ان کے پرثالجیکل ٹیسٹ ہیں اور طرح کی جانچیں ہیں تو اس میں لوگوں کا اٹریکشن ہوگا ایسا نہیں چیز تو ہو رہا ہے دیفنیٹلی آپ دیکھیں دس سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بکسی کا تعلق پر ایک بھی ایک الٹرسومن مسین تھی وہ بھی اکثر خراب رہتی تھی آج کی ڈیٹ میں یہ ہے کہ نئی تقنیقی آگئی اب سنائیں بڑھ رہی ہیں اور لوگوں کے اندر یہ بھانا پیدا ہو رہی ہے کہ یہاں پر آپ چکستکوں کی ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ چکستک نہیں نہیں جاتے اس کے لیے نمبر ایک کارڈ تو یہ تھا کہ یہ بھی تک ٹھیکسوں کا آبھاو تھا لوگ سرکاری سے اٹریکٹ نہیں ہوتے جو آج آتے ہیں وہ کامچوری کرتے ہیں ادھر ادھر بھاگنے کوشش کرتے ہیں یہ وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کی چکستوں کا آبھاو ہے اس لیے سرکار ہمارے پر تھی تھوڑی ساندھو دھرکے گی یہ مکہ کارڈ تھا سنگھ صاحب آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے میں واپس آؤں گا آپ کے پاس اور اس چرچہ کو آگے بڑھاؤں گا